باقی ہر چیز کو نفس کا ساپ دس گیا مہدد بن جوزی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میرے شہر کا ایک مالدار شخص تھا تو ایک بڑی ناغن خرید کے لایا ناغن سونے کا انڈا دیتی تھی تھی ناغن پر انڈا سونے کا انڈا دیتی تھی اس کے بال بچوں نے بھی ایک کی بیٹا تھا بیوی تھی انہوں نے کہا ابا اے ناغن ہے اس کا کام دسنا ہے تو تو خیال کر کیا کہا تھا حضرت سلطان بہو نے کھارے کھو کدھی مٹھے نہیں تھین دے پاہ میں سی منہ گڑ پائیے سپاندے پتھ کدھی مٹھے نہیں تھین دے پاہ میں چولیاں دودھ پہ آئیے اس کی فطرت میں ڈسنا ہے یہ ڈسے گی بات ختم ہو گئی کہا نہیں سونے کا انڈا دیتی راک لیا گھر میں بکری رکھی ہوئی تھی پال تو بکری بکری کو ناغن نے ڈس لیا بکری تڑپ کے مر گئی بیوی اور بیٹا کہنے لگے خیال کر بکری کو ڈس لیا نا اس نے اس نے کہا بکری کتنے کی کہا چھ دینار کی سونے کا انڈا کتنے کا کہا پچاس بار دینار کا تو کہنے لگا چھوڑو انڈا تو مل رہا ہے نا اگرچہ ناغن ہے انڈا تو آ رہا ہے نا کچھ دنوں کے بعد گھر میں گھوڑا رکھا تھا گھوڑے کو ڈس لیا تڑپ کے مرا گھوڑا اس کو پھر سمجھایا بیوی اور بیٹے نے کہ بس کر دے یہ ناگن ہے یہ ڈسے گی اس نے کہا گھوڑا کتنے کا کہا بیس دینار کا تو انڈا کتنے کا پچاس بار دینار کا تو چھوڑو گھوڑا مر میں تو نیا لے آئیں گے اللہ اکبر ایک نوکر گھر میں رکھا تھا جانوروں کو چارہ ڈالنے کو اچانک اس نے چارہ جو اٹھایا تو اندر وہ ناگن بیٹھی تھی اس نے ہاتھ پہ ڈسا غریب نے چیخیں ماری چیخیں پر غریبوں کی چیخیں لوگوں کو سنائی نہیں نہ دیتی غریبوں کی چیخیں لوگ دروازے بند کر لیتے لوگوں نے اس لیے کالے ششے لگائے ہیں کاروں کو کہ غریبوں کی چیخیں نہ دکھائی دیں نہ سنائی دیں ناگن نے ڈسا چیخنے لگا نہ کر لیکن غریب کا خون بھی سستا ہوتا ہے نا اس کا سارا وجود زہر سے پھٹ گیا لیکن مالی کو ترس نہ آیا کہنے لگا نیا ملازم آ جائے گا اب بیوی اور بیٹے نے پیروں میں بیٹھ کے سمجھایا کہ بس کر دیں اس کو چھوڑ دے کہیں یا مار ڈال یہ ناگن ہے وہ نے کہا پاگل ہو گئے ہو کبھی سونے کا انڈا دیکھا ہے سونے کا انڈا دیتی ہے وقت گزرنے لگا چند مہینے سکون کے گزرے لوگ بات بھول گئے ایک دن صویرے صویرے کمرے سے ماں کے رونے کی آواز آئی اور جب اممہ چیخی خامن دوڑا تو کہنے لگی لے تیرے سونے کے انڈے بچ گئے اور وہ دیکھ میرے بیٹے کو ڈس کے بستر سے اتر گئی ہے وہ دیکھ میرا اکلوتا بیٹا ابھی بیٹے کو اٹھا کے طبیب کے پاس لے جانے ہی لگے تھے وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ جنابِ اسرائیل پہلے تشریف لے آئے اب جب واپس آیا بیٹے کا جنازہ بڑا مشکل ہے باپ کے لئے اٹھانا بڑا مشکل ہے بڑا مشکل رونے لگا چیخنے لگا ایک بیٹا وہ بھی پردہ کر گیا جنازہ اٹھا لوگ اس کو دفن کرنے کے لئے نکلے تو ماں نے بھی سارا سامان سمیٹا ماں نے بھی واپس آ کے کہنے لگا تُو کہاں جا رہی ہے کہنے لگی اس دیڑے میں اس سہن میں میرے بیٹے کی موت ہوئی یہاں سونے کے انڈے بچے پر میرا بیٹا نہیں بچا میں نے اس آنگن کو کیا کرنا ہے اس میں سونا تو پڑا ہو پر بیٹا ماں پکارنے والا ہوئی کوئی نہ میری تو ساری عارضویں اجڑ گئی تیرے لالچ نے ہر چیز تباہ کر دی کیا نہ لگا میں اسے مار ڈالوں گا نکال دوں گا کہاں کیا فائدہ تو ختم ہو گئی بار دے قدران کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتے آن دے گل تلی ہو اب کیا فائدہ بی بی نکلی تو شخص چاوک میں آیا ڈنڈا لیا ناغن کو مارا اور ابن جوزی فرماتے ہیں وہ پاگلوں کی زندگی بسر کرتا تھا اس کے دائے بائیں سونے کے انڈوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے جیسے لالچی نہ بننا میرے پاس نہ بیوی بچی نہ بچے بچے نہ گھر بچا نہ کوئی وفادار بچا ہاں میرے پاس دولت بچ گئی